بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 12 نیوز کے ساتھ میں ہوں سینہ حسین چلتے ہیں خبروں کی جانے پیر محل سے خبر شامی کرتے ہیں اپنے نمائندے اسد منیر کی رپورٹ کے مطابق لاری اڈا کے نصدیق صبح صویرے منگل بازار کے ٹینٹ لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے تین ملتور موقع پر جانبھاک جبکہ تین زخمی ہو گئے جانبھاک اور زخمی ہونے والے ملتور اور سستے منگل بازار کے ٹینٹ لگا رہے تھے تفصیلات کے مطابق ملتوروں نے ٹینٹوں کا پول جیسے ہی کھڑا کیا تو اچانک لوہے کا پول اوپر سے گزرتی گیارہ ہزار کیوی بجلی کتاروں سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جانبھاک ہونے والوں میں بابر اور فبگوز زفر اور بشیر شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں ادنان احمد اور ریاض گوندل شامل ہیں پیر محل دی ایڈوکیٹر قائدی عظم کیمپس کے طلبہ طلبات نے فیست آباد بورٹ کے سالانہ میٹرک انتہانات میں شاندار ریزلٹ حاصل کر کے دوہزار چوبیس کا تعلیمی میدان اپنے نام کر لیا پرنسپل دی ایڈوکیٹر قائدی عظم کیمپس پیر محل میڈم آئیشہ عرشد ملکہ اور ڈیریکٹر سکول ملک عرشد جاوید کو بہترین ریزلٹ پر والدین کی جانب سے مبارک بات کا سرساج واری تفصیلات کے مطابق دی ایڈوکیٹر قائدی عظم کیمپس میں پیر محل کے طلبہ طلبات نے ہر سال کی درہا سال دوہزار چوبیس میں بھی عالی تعلیمی مایات کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے میٹرک کے سالانہ امتحانات میں نمائع پوزیشنیں حاصل کر کے سکول کا نام روشن کرتے ہوئے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا فیصاباد بورد میٹرک امتحانات میں دی ایڈوکیٹر قائدی عظم کیمپس کے طلبہ آمنہ شاہد نے ایک ہزار دو سو نمبر میں سے ایک ہزار اکسو کیاون نمبر حاصل کر لیا جبکہ متاہرہ شکیل نے ایک ہزار اکسو چوالیس امان فاطمہ ایک ہزار اکسو اٹھارا مناخل تارک ایک ہزار اکسو چودہ ہائکہ نور ایک ہزار ایک ہزار ایک سو چھے محمد حسین خان ایک ہزار ترانوے اور ہمزہ بخاری نے ایک ہزار بائس نمبر حاصل کر کے بوٹ میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں جبکہ تحصیل بھار میں دی ایڈوکیٹر قائدی عظم کیمپس کا زلط ہمیشہ کی طرح اس سال بھی اپنی مثال آپ رہا ڈریکٹر دی ایڈوکیٹر مالک ارشاہ جعویت نے میڈیا سے خطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سکول کے طلبات کے ریزلٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا سٹاف انتہائی مہنتی اور فرض شناس ہے الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم سٹورنٹ کے وعدہ انکیوں امیدوں پر پورا ہوتے ہیں خبر شامی کرتے ہیں حفظ آباد سے اپنی نمائندہ منصب علی بٹی کی رپورٹ کے مطابق حفظ آباد پولیس تھانا سٹی حفظ آباد نے جائن بیٹ کرنی کے لیے شبانہ روز کاروائیاں کرتے ہوئے منشورات کی بڑی کھیپ برامت کر لی خاتون سمیت متعدد منشورات فروشوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کر دیا گیا تھانا سٹی حفظ آباد میں نئی تائنات ہونے والے ایس اے چو سہیل اشرف چو جی نئی تائناتی کے محض دو سے تین ہفتوں کے دران شہر کی متعدد جرائیں پیشان ناصر کے خلاف کاروائیوں کرتے ہوئے درجلوں ملزمان کو پابنسل آسل کرتے ہوئے مقدمات کا اندراج کر لیا ہے گزشتہ روز ایک بڑے ڈکیٹ گینگ کے گرفتاری اور بڑی زدادات موٹر سائیکلوں اور دیگر چوری شدہ سامان کی برامتگی کے بعد منشورات فروشی جیسے مقرود ہندے کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت پندرہ سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے تقریباً بیس کلو منشورات برامت کر لی ہے اس موقع پر انسپیکٹر سہیل اشرف چودری کا کہنا تا کہ ڈی پیو حافظ آباد کے وزن پر عمل پیرا ہون ڈی ایس پی سرکل کی بہترین رہنمائی سے شہر بھر سے جائم کو کنٹرول کرتے ہوئے عمن کی فضاء قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں شہروں کی جان مار کی حفاظت میری ذمہ داری ہے زہر کا کاروبار کرنے والوں کے لیے کسی قسم کی رائیات نہیں ان کے خلاف ساتھ قانونی حکمت تملیق تیار کریں گے خبر شامی کرتے ہیں ماموکان جن سے جہاں پر جانروں کی علائشوں اور ہڈیوں سے آئل بنانے والی فیکٹری پر فود آتھارٹی کا چھاپا مقدمہ داج کر کے فیکٹری سیل کر دی گئی علاقہ ماموکان جن میں جانروں کی علائشوں اور ہڈیوں سے آئل بنانے والی فیکٹری کے خلاف میکمہ فود آتھارٹی کی کاروائی فیکٹری بغائر لائسنس اور حفاظت انظامات کے چلائی جارہی تھی میکمہ فود آتھارٹی کی ٹیم کو آتا دیکھ کر فیکٹری میں کام کرنے والے فرات موقع سے فرار ہو گئے فود آتھارٹی نے فیکٹری کو حصیل کر کے فیکٹری مالک عبد الرحیم کے حلاف مختلف افتفات کے تحت مقدمہ درج کر دیا اور وہاں پر مجود جانروں کی علائشوں اور ہڈیوں کے سیمپل بھی حاصل کر لیے پتوکی سے چوہدری فیصل لطیف کی رپورٹ کی مطابق قصور ڈپٹی کمیشنر محمد عشد بھٹی کی زیرے نگرانی پتوکی میں محلیاتی حلودگی کا باعث بننے والی بھٹیوں کے خلاف بھرپور ایکشن اسسسنگ کمیشنر پتوکی رانہ امجد محمود کا پولیسی ہمراہ گملے بنانے والے چودہ بھٹیوں کو مصمار کر دیا کاروائیاں چک نمبر 22 بھولیوال چک نمبر 31 اور برج محالم پتوکی میں کی گئی زہریلا دھماں چھوڑنے والی بھٹیوں کو کرین کے ذریعے مصمار کیا گیا گملے بنانے والی بھٹیوں کے نیچے پلاسٹک ریگزین گندے کپڑے اور کچھا وغیرہ جلایا جارہا تھا مصمار کی جانے والی بھٹیوں کے مالکان کو گزشتہ دو ماہ سے نوٹسز جاری کیا گئے تھے ایسے یونرس جو علود کی کاب باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف مستقبل میں بھی کاروائیاں جاری رہیں گی محلیاتی قوانین کے خلاف فرضی پرزل انتظام کی زیرو ٹالرنس پولیسی ہے خبر شامی کرتے ہیں اکارہ سے ہماری نمائندے رانہ ناصر اقبال کی رپورٹ کی مطابق اکارہ سے دو گینگز کے پانچ ارکان گرفتار اشوکہ گینگ اور علی حسنین گینگ کے پانچ ارکان گرفتار پانچ لاکھ سے زائد مالت کامال میں سوکہ برامت تھانہ ایڈویزن پولیس کے ایسے چو سیف و رحمان کے سربراہی میں کامیاب کاروائیاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نوصر باز شوکہ گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کے لیا شفقت عرف شوکہ تیگر ساتھیوں کے ساتھ گیارہ نوصر بازی کی وارداتوں میں ملوث پایا گیا ملزمان کے قبضہ سے شہریوں سے ہتھیائی ہوئی نگدی رقم تین لاکھ روپے موبائل فونز اور موٹر سائیکل برامت علی حسنین گینگ کے دور کان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ارہائی لاکھ روپے نگدی رقم موبائل فونز اور اسلا برامت دورانے تختیش ملزمانی راکہ تھانہ ایڈویزن میں سات مختلف اداتوں کا انکشاف کیا ہے ڈی پی او کارا تاریخ عزیز سندھو نے ایڈویزن پولیس کی کارگردگی کو سراہا اور تاریفی سیٹیفکیٹ سے نوازا خبر شامی کرتے ہیں پاک پتن سے نواہی گاؤں سائیس ایس پی میں کرکٹ میچ کے دوران تلخ کلامی پائر فائرنگ سے نوجوان قتل تھانہ ملکہ ہانس کے علاقہ سائیس ایس پی میں اس ماترم کے لئے سبتہ انکل کر دیا پولیس ملکہ ہانس واقعی کی تحقیقات میں مصروف ہے ٹرافک انسپیکٹر نے امانداری شہریوں کی جان اور مالک حفاظت کر کے علا مثال قائم کر دی دھنمپورہ سے گریش آہو ڈیوٹی پر آتے ہوئے ٹرافک وارڈن کاسم جبار دو سو تیرہ ٹی جویو کو گمشدہ موبائل ملا ٹرافک آفسر نے شہری سے رابطہ کر کے قیمتی موبائل اس کے حوالے کیا ٹرافک وارڈن نے امانداری جان اور مالک کی حفاظت کر کے علا مثال قائم کر دی شہری کا ٹرافک پولیس آفسر سے اظہاری تشکر دھیرہ دعائیں سیٹیو لاہور امارہ ترکی شاہباز تاریفی سنت کا اعلان وارڈن ٹرافک روانی کے ساتھ ساتھ جان مالک کے تحفظ کو بھی کینی بنائی ہوئے ہیں منشاوات فروشی کے خلاف مقدمات کا اندراج کر دیا گیا تھانا سیٹی حفظ آبات میں نئے تائنات ہونے والے ایسے چو سہیل اشرف چوڑی نے تائناتی کے محص دو سے تین ہفتوں کے دران شہر کے متعدد جوائیں پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے درجلوں ملزمان کو پابند سلاصل کرتے ہوئے مقدمات کا اندراج کر لیا ہے گزشتہ روز ایک بڑے ڈکیٹ گینگ کی گرفتاری اور بڑی تدات موٹر سائکلوں اور دیگر چوڑی شدہ سامان کی برامدگی کے بعد منشاوات فروشی جیسے مقرود ہندے کے کلاف کاروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت پندرہ سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے تقریباً بیس کلو منشاوات برامدگ کر لی ہے اس موقع پر انسپیکٹر سیل اشرف چوڑی کا کہنا تھا کہ ڈی پیو حافظہ بات کے وزن پہ عمل پیرا ہون ڈی ایس پی سرکر کی بہترین رہنمائی سے شہر بہر سے جائم کو کنٹرول کرتے ہوئے عمل کی فضاء قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں شہریوں کی جان مال کی فاضت میری ذمہ داری ہے زہر کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کسی قسم کی رائیات نہیں ان کے خلاف سخت قانونی حکمت عملی اختیار کریں گے خبر شامی کرتے ہیں دیپارپور سے محمد احمد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق دیپارپور ایکسین وابٹہ اور زانہ کی بنیاد پر سرکاری پیٹرول سرکاری ڈرائیور اور سرکاری گاڑی دوران ڈیوٹی بچوں کو سیارت افری پیک اینڈ ڈراب اور گھرے لوگ کام کے لیے سمال ہونے لگی جب تفصیلات جانے کی کوشش کی گئی تو سرکاری ڈرائیور کا افسروں کی طرح معمول کے مطابق شاہی رویہ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مسیح نیوز اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹویلو نیوز